ڈیئر سٹڈنس ساتڈے اور سنڈے کے ریویزن کے بعد آج سے پانچ دن کے لیے ٹاپکس چروہ ہو جائے گے ہر دن چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو یہ ٹاپکس مل جائے کرے گا جو ہم لوگ دو ٹاپکس سبجیکٹ سے لیتے ہیں کسی بھی دو سبجیکٹ سے چاہے ہسٹری ہو جوگرافی ہو پالٹی ہو سائنس ہو اور پھر اسپیڈی اور سائنس سے بھی ہم لوگ اسپیڈی کے کچھ ٹاپکس لیتے ہیں جن کے پاس اسپیڈی نہیں ہے وہ اسپیڈی بھی ضرور لے لیں اس لیے کہ اس میں بہت پروڈکٹیو سیشن چل رہا ہے جی کے جیئے سامان ادھیان اور سائنس والے سیگمنٹ سے اور اس میں ون لائنرز یا چھوٹے چھوٹے کالیکشنز آپ کو ایکزام میں آنے والے کوششنز کے روپ میں دکھیں گے تو اسپیڈی بھی ہمیں رکھنا ہے ریگولرلی اور ساتھ ہی لوسینٹ یا کرون کوئی ایک بک آپ رکھیں جس میں تھوڑا سا ڈسکرپٹیو بھی ٹاپکس مل جاتا ہے دو ٹاپکس ہم لوگ لیتے ہیں چونکہ ٹائم ہی اتنا ہے جتنا ہم پڑ سکے چوبیس گھنٹے میں دھیر سارے ٹاپکس نہیں لیے جا سکتے چونکہ ہم لوگ ڈائریکٹ سبجیکٹس کے ٹاپکس لے رہے ہیں جیسے آج ہم لوگ پہلا ٹاپک لے رہے ہیں وہ ہے انڈین پولٹی میں نیتی نردی شکتت آج پہلا ٹاپک ہو جائے گا ڈائریکٹی پرنسپلز آف دے سٹیٹس فانڈامینٹل رائٹ کے بات نیکس ٹاپک آپ کا ڈائریکٹی پرنسپلز آف دے سٹیٹ ہوتا ہے نیتی نردی شکتتو یعنی بھاگ چار اور آٹیکل چھتیس سے لے کر اکیاون 36 to 51 آٹیکلز کرنا ہے اور یاد رہے کہ بھاگ چار ہے اب یہ کیا ہے مول ادھکار میں تو ادھکار کے بات ہوتی ہے لیکن نیتی نردی شکتتو میں نام میں ہی بہت کچھ ہپا ہے نیتی کے نردی شکتتو ہے یہ سرکار کو کچھ مورل ویلیوز ہیں جو یہ ریکویسٹ کے روپ میں ہیں سرکار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ یہ کریں جیسے پنچائزی راج کا گھٹن کریں بچوں کو مفت شکچہ دیں پربندن میں مینجمنٹ میں ادھیوگوں میں مزدوروں کی بھاگی داری بڑھائیں پریابرن کی سرکشہ کے لیے پریاز کریں تو یہ سب آپ کو مورل ویلیوز یہاں پہ دیئے گئے یہ باد دیکھاری نہیں ہے کمپلشن نہیں ہے باد دیکھاری نہیں ہے کہ اول سلاح ہے سرکار کو جو سلاح کے روپ میں یہاں پر آپ کو دیکھتا ہے جو آٹیکل 36 سے لے کر 51 تک ویسریت ہے اسی کارن پنچائزی راج کی ویستہ آئی نیتی نردشک تتو کے کارن ہے بچوں کو 86 سنچودن کے دورہ مفت شکچہ آنیوار شکچہ 6 سے لے کر 14 سال کو آنیوار شکچہ کا پربندن کیا گیا تو یہ سب ہوا نیتی نردشک تتو کے کارن نیکس ٹاپک ہم لوگ سائنس کا لے رہے ہیں ایک فیزکس کا ٹاپک اور یہ ٹاپک ہے گرتوکرشن گریوٹیشن اچھا ٹاپک ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ گریوٹیشنل فورس کیسے ورک کرتا ہے ارث کا روٹیشن اس میں کیپلر کا نیام بھی پڑھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے کہ ارث پر الگ الگ اسثانوں پر کس پرکار گریوٹیشنل فورس ورک کرتا ہے پول سے لے کر ایکویٹر پر لیفٹ سے لے کر دھرتی پر یا سپیس میں آپ کا سیٹیلائٹ جب موف کرتا ہے تو اس پر کس طرح کا بل لگتا ہے اسکیپ بلسٹری یہاں پر دکھائے دے گا تو یہ سب آپ کریں گے گریوٹیشن ٹاپک میں فیزکس کا اس کے بعد ایک ٹاپک ہم آپ کو آج ہی دے دے رہیں لیکن یہ سب ہی کو نہیں کرنا ہے یہ کل آئے گا ہم آج اس لیے دے رہیں کہ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو یہ ٹاپک آپ کر لیں لیکن یہ ٹاپک آئے گا کل اور یہ ہسٹری کا ٹاپک ہے موریتر کا پوسٹ موریانیرہ مور کے بعد جو بعد کا کال آیا جس میں شنگ کنو اور ساتوہن تین ونش ہم لوگ کریں گے جسے پوسٹ موریانیرہ کہتے ہیں یا موریتر کا آج ہم نے ٹاپکس دے دیا ہے اگر ٹائم ہے تو اسے آپ پڑھ لیں تاکہ آپ ایک اور ریویزن کر لیں جب آپ کل یہ ٹاپکس آپ کو ملیں تو ایکسٹر ٹائم ہے وہی لوگ کریں گے لیکن یہ ٹاپک آج آپ کو پڑھنا نہیں ہے جن کے پاس ٹائم ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سپیڈی اور لسینٹ سے ہم لوگ ٹاپکس لیتے ہیں یہ دونوں ہی بہت ہی فارٹائل سبجیکٹس ہیں بہت اچھا اس میں ون لائنر کلیکشنز ہیں تو جو اقزام ساب دے رہے ہیں اس میں چار سے لے کر ستر پرسینٹ تک کوششنز ایسے ون لائنر ہی رہیں گے تو اگر آپ سکیم کر جاتے ہیں پورا سپیڈی کو تو آپ کو بڑا بینیفٹ ملے گا اور اس لئے ہم نے پیڈلر لسینٹ کے ساتھ سپیڈی کو رکھا تو دونوں ہی آپ کو رکھنا ہے سپیڈی اور لسینٹ یا سپیڈی اور کرانگ اب سپیڈی میں جو ٹاپکس آج ہم لوگ لے رہے ہیں اس میں پیج نمبر کہاں کہاں گھاس کے میدان کس پرکار کی ملتے ہیں کہاں ٹارنیڈو آتا ہے کہیں سائکلون آتا ہے کہاں پر سب سے ادھیک مچائی پر جھیل ہے یورپ کی سب سے بڑی ندی کون ہے لانوز کامپوز گھاس کے میدان کہاں پائے آتے ہیں سونے کا سب سے بڑا خان کہاں ہے یہ سارے وشو کے درشن ہیں گلمس ہیں اس میں ون لائنرز کے روپ میں مہتپن کاریکشنز ہیں ورلڈ کی کنٹیکسٹ میں تو وشو اکدرشن انیس اور بیس نمبر پیج پہ آپ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اندر میں لگ بھگ چار سو پچاس ایسے موڈل سیٹس ہیں دس دس ہم لوگ موڈل سیٹس کر رہے ہیں آج ہم لوگ فیفٹی ون سے لے کر ساٹھ تک دس سیٹس کریں گے جس کا ہیڈنگ ہے موڈل سیٹس پیج نمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اس پر جائیں اور سارے جو ہر سیٹ میں دس بارے ون لائنرز ہیں اسے اب دس سیٹس کو آپ کر جائیں جی کے جیسے نہیں سامانت دین والے سیگمنٹ سے اس کے بعد ہم لوگ سائنس والے اس پیڈی سے پہ کچھ پیجز لیتے ہیں آج ہم لوگ انیس اور بیس پیجز کر رہے ہیں شروعات میں آر آر بیس کے ون لائنرز ہیں جو لگ بھگ چورانوی ایسے پیجز ہیں تو دو دو پیجز ہم لوگ ڈیلی لے رہے ہیں ڈائریک جانا ہے پیج پہ اور سارے ون لائنرز کو آر آر بیس کو کر لینا ہے انیس اور بیس پیج پہ اس پر اندر سے ایک ٹاپک ہم لوگ کرتے ہیں جو ٹاپک بیز ہوتا ہے بڑا ٹاپک اس میں آج ایک سو گیارہ نمبر پیج پہ آپ جائیں گے یہ ہم آپ کو بارے سو ساٹھ والے سیٹس سے دیتے ہیں ایک سو گیارہ نمبر پیج پہ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ تتھ ہیں فیکٹس ہیں اور اسی پیج پر اچھا ایمپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو سائنس سے لیٹڈ ہے شریر کے کچھ عدبھتت جیسے کسے بلڈ بینک کہتے ہیں یا سب سے بڑی گرنطی شریر کی کونسی ہیں سب سے سافٹسٹ ہارڈسٹ بون ہارڈسٹ پارٹ شریر کا تو یہ سب آپ کو یہاں پر شریر کے عدبھتت سیکشن میں دکھائے دے گا جو ایک سو گیارہ نمبر پیج پہ ہے اس کے بعد ہم لوگ کرنٹ ایفیرس کرتے ہیں کرنٹ ایفیرس میں ڈیٹ وائز دو ڈیٹ کے ابھی ہم لوگ لے رہے ہیں آج ہم لوگ کر رہے ہیں اکتیس اگست کا اگست کا اکتیس اگست کا ڈیٹ میں سات آٹھ آپ کو کرنٹ ایفیرس نکالنا ہے اور کاپی میں سمبھا ہو تو نوٹ کر لیں اور اس کے بعد سات جنوری پیچھے کا ہم لوگ جنوری سے چل رہے ہیں تو سات جنوری کا ڈیٹ وائز کرنٹ کے سات آٹھ ایسے وان لائنر ساپ نکال لیں اور اس کے بعد ہم لوگ جنوری سے کر رہے ہیں تو سات جنوری کا بھی سات آٹھ دس جتنا سمباب ہو سکے منیمم سات میکسیمم دس آپ ٹوٹل پندرے سے بیس دونوں ڈیٹس کے آپ کو کرنٹ ایفرس نکالنے ہیں ڈیٹ وائز کم سے کم پندرے نکال سکتے ہیں دو ڈیٹس کے اور بیس آپ کو ون لائنرز کرنے ہیں بیس ون لائنرز کرنٹ ایفرس کے جہاں کہیں سے بھی چاہے میکزین سے چاہے آؤن لائن ہر دن بیس ون لائنرز ایکسٹرہ کرنا ہے تو اتنا کافی ہو جاتا ہے ایک دن میں چووویس گھنٹے کے ٹوپکس میں اتنا آپ کرتے ہیں تو بہت پروڈکٹری سیشن ہوتا ہے چووویس گھنٹے کے اندر اسے کمپلیٹ کریں کل نیکسٹ پھر چووویس گھنٹے کے بعد ایک ٹوپک آ جائے گا ایک اپس اوڈ آ جائے گا جس میں کچھ مہاتپون ٹوپکس دکھائے دیں گے چیک کیا